مرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میرپان نہائید رہے ہمالا ہے تو پیارے بچوں آپ کو اس تصویر میں دو بندے نظر آ رہے ہیں جو انٹیں لگا رہے ہیں تو ایک بچے نے ان سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو تو ایک بندہ کہتا ہے انٹیں لگا رہا ہوں اور دوسرا کہتا ہے میں امارت شاندار امارت بنا رہا ہوں تو اصل میں جو بڑی پکچر ہے وہ ہمیں نظر میں رکھنی چاہیے ہم بھی اصل میں اگر اپنا خوبصورت گھر جنت میں بنانے کا نقشہ آنکھوں میں رکھیں گے تو ہم دنیا میں بھی بہترین کام کریں گے سچ بولیں گے جھوٹ نہیں بولیں گے تو اصل میں زندگی میں اہم کیا ہے زندگی میں وہ چیز اہم ہے جو کہ ہم میں ہر حال میں حاصل ہونی ہے اس دنیا میں تو تکلیفیں بھی ہیں بیماری بھی ہے موت بھی ہے بڑھاپا بھی ہے لیکن آخرت میں نہ موت ہے نہ بیماری ہے نہ بڑھاپا ہے صرف سچ کا رستہ اختیار کرنا ہے تو آج ہمارے سبق کا عنوان ہے موسمِ گرمہ کی مونسون ہوایں پاکستان نے موسمِ گرمہ کی زیادہ تار بارش مونسون ہواوں کی وجہ سے ہوتی ہے یہ ہوایں گرمیوں میں سمندر سے خشکی کی طرف چلتی ہیں مئی اور جون میں ہمارے ملک میں سخت گرمی ہوتی ہے لوگ برف کا استعمال کرتے ہیں پانی پیتے ہیں دن کے وقت درجہ حرارت کافی بڑھ جاتا ہے ملک کے بعض حصوں میں دن کے وقت درجہ حرارت پچاس سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے جس سے ہوا بھی گرم ہو جاتی ہے گرم ہوا چونکہ ہلکی ہوتی ہے اس لیے یہ اوپر اٹھنا شروع کر دیتی ہے یعنی سورج کی گرمائش سے ہوا ہلکی ہو کر اوپر اٹھتی ہے اس کے بارکس خلیج بنگال اور بہرہ عرب سے درجہ حرارت کم ہوتا ہے اور ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے اور ٹھنڈ کی وجہ سے ہوا بھاری ہو کر نیچے بیٹھ جاتی ہے اس لیے موسم گرمہ میں ہوایں سمندر سے خوشکی کی طرف چلتی ہیں اور چونکہ یہ ہوایں سمندر سے آتی ہیں اس لیے نمی سے بھرپور ہوتی ہیں جیسے قرآن نے کہا کہ وہی ہے ہوایں بھیجتا ہے اس کی رحمت آکے خوشکبری سناتی ہے یہاں تک کہ جب اٹھا لاتی ہیں بھاری بادل تو اب تو سائنس نے یہ سارا ہمیں سمجھایا ہے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کس طرح بارش نمی سے اوپر اٹھاتی ہے پھر بادل بنتے ہیں اور بارش ہوتی ہے لیکن اگر پہلے تو ہمیں یہ بہت عجیب سا لگتا تھا قرآن پڑھ کے تو اصل میں اللہ پہ امان لانے کی بات ہے یہی ہوایں پاکستان کے شمال مشرقی حصے میں زیادہ اور جنوب مغربی حصے میں نسبتاً کم بارش برساتی ہیں یعنی یہ مونسون ہوایں بارش لے کے آتی ہیں پاکستان میں زیادہ بارش شمال مغربی پہاڑی علاقہ میں ہوتی ہے یہ جو میں نے مختلف رنگوں کے دائرے اور چکور لگائے ہیں اس لیے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ وہ علاقہ پاکستان کے نقشے میں کس طرح سے ہے اب ہم موسم میں سرما کی ہواوں کے بارے میں بات کرتے ہیں دسمبر جنوری اور فروری کے مہینوں میں سورج کی شوائیں پاکستان کے علاقوں پر ترچھی پڑتی ہیں ترچھی اس لیے پڑتی ہیں کہ جو گلوب ہے جو ہماری زمین ہے اس کا ایکسس تھوڑا سا ٹیڑا ہے تو یہ جب اپنے ایکسس پر گھومتی ہے تو اسی کی وجہ سے موسم جو ہے ان میں سردیوں کے موسم میں سردی ہوتی ہے زمینی علاقہ کی ہوا سرد ہو کا تھنڈی اور بھاری ہو جاتی ہے اس کے بارک سمندر کا پانی گرم ہوتا ہے اس لیے وہاں کی ہوا نسبتاں گرم اور ہلکی ہوتی ہے تو لو پریشر کی وجہ سے وہ ہوا اوپر اٹھتی ہے اور زمین کی طرف سے ہوا جگہ لینے کے لیے اس طرف چلتی ہے چونکہ یہ ہوایں خوشکی کی طرف سے آتی ہیں اس لیے ان میں نمی نہ ہونے کی وجہ سے وارش نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا موسم سرمہ سرد اور خوشک ہوتا ہے تو پیارے بچوں آپ کے کرنے کے کام یہ ہیں کہ اللہ سے رابطہ رکھنا اللہ کو سمجھنا جاننا اپنی تعلیم پر توجہ دینا سکول میں توجہ سے پڑھنا اساتھ کی عزت کرنا روز کا روز ہوم وقت کرنا اس کے علاوہ اپنی صحت کا خیال رکھنا وقت پہ سونا جاگنا بری چیزوں سے دور رہنا اور ورزش کرنا بری چیزوں میں انٹرنیٹ موبائل پہ ٹائمز آیا کرنا گلی میں کھیلنا کام نہ کرنا تو یہ ساری بری آتے ہیں تو آپ نے اچھی آتے ہیں اپنی امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اسے لائک اور شیئر کرنا مات بھولیے گا موسیقا موسیقا